اسلام علیکم ویئرز میں ہوں محمد ذوالکرنین اور آپ دیکھ رہے ہیں اگری کلچر اینڈ بزنس آئیڈیاز یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹاپک کہ کیا مہنگائی بڑھنے سے فی اکڑ آمدن بڑھ رہی ہے اور فی اکڑ آمدن کو بڑھانے کے لیے ہمیں کون سی فصلیں کاشت کرنی چاہیے آج کی گفتگو کا آگاز ہم فارم ایکنومکس کے چند اصولوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں اگر زیمیدار حضرات جو ہیں وہ اپنی فی اکڑ آمدن بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے چار طریقے ہیں نمبر ون پی اکڑ پیداوار میں اضافہ کیا جائے نمبر ٹو زیمیدار کو اپنی فصل کا یا اجناس کا اچھا ریٹ مل جائے نمبر تین پیداواری اخراجات کو کم کیا جائے یعنی زمین کو دیے جانے والے ایسے انپورس کا انتخاب کیا جائے یا ایسے کمبینیشن کا استعمال کیا جائے جو نسبتاً سستہ ہو اور جس کے ہمیں بہتر نتائج مل سکیں نمبر چار ہمیں اپنے فارم میں رسک ایلیمنٹ کو شامل کرنا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ذریعی اجناس کے ریٹ بھی بڑھ رہے ہیں لیکن نسبتاً کم شرح سے یہاں پر علمیہ یہ ہے ہمارا زیمیدار جو ہے وہ شار ٹرم یا فوری فائدے کو ترجیح دیتا ہے اور بہت جلد اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ فلاں فصل میں زیادہ منافع ہے لہٰذا وہ کاشت کی جائے حالانکہ ذریعیت جو ہے یہ ایک میڈ ٹرم یا لانگ ٹرم پروسس ہے جس میں فصلوں کی بجائی اور کاشت کے جو فیصلے ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے مثلاً اگر ہم پچھلے پانچ سال میں مکعی کی فصل کے ریٹ کا جائزہ لیں تو یہ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا دو ہزار بائیس کے آخر تک مکعی کا جو ریٹ ہے وہ پینتیسو رپیفی من سے لے کر چار ہزار رپیفی من تک پہنچ چکا تھا جس کے نتیجے میں زیمیدار حضرات جو ہیں انہوں نے اپنی ترجیحات کو مکعی کی طرف شفٹ کرنا شروع کر دیا اور دو ہزار تیس میں ملک کے ایک وسیع رکوے پر جو ہے وہ مکعی کی کاشت کی گئی جس کے نتیجے میں مارکیٹ میں سپلائی اور ڈیمانڈ کی بنیاد پر جو ریٹ تیہ ہوا وہ زیمیدار کے پیداواری اخراجات سے بھی کم تھا اس سے ملتی جلتی صورتحال سرسوں اور رایا میں بھی تھی اس کے برکس گندم اور تل جو ہیں وہ نسبتاً کم رکوے پر کاشت ہوئے اور زیمیدار نے ایک اچھی پیداوار کے ساتھ بہتر منافع بھی حاصل کیا سن دو ہزار چوبیس کی جو صورتحال ہے وہ دو ہزار تیس سے برکل مختلف نظر آ رہی ہے اور آنے والے چند دنوں میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ مارکیٹ کرے گی اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ زیمیدار کی فی اکڑ آمدن کو بڑھانے کے کون کون سے طریقے ہیں پہلا طریقہ ہمیں سال کے بارہ ماہ کو مکمل اور مصبت استعمال کرنا ہوگا نمبر دو موسم اور زمین کی ساخت کو مدن نظر رکھتے ہوئے فصلے لگانے کا فیصلہ کرنا ہوگا نمبر تری کسان کو ایک سال میں تین فصلے لینے کے طریقہ کار کو اپنانا ہوگا جیسے گندم کے بعد تل اور پھر موسمی مکعی کی فصل اسی طرح گندم کے بعد جو ہے وہ سپر فائن اور کسان باسمتی کی فصل یا گندم کے بعد سائلیج والی مکعی کی کاشت اور اس کے بعد موسمی مکعی کی کاشت یا پھر آپ اپنے علاقے کے موسم اور زمین کی ساخت کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس سے ملتا جلتا کوئی بھی فصلوں کا روٹیشن استعمال کر سکتے ہیں سال میں تین فصلے لینا ایک مشکل کام ہے لیکن مشکل کے ساتھ ساتھ یہ ایک ٹیکنیکل کام بھی ہے کہ ہم نے پورے سال کے لیے مختلف درانیے کی کون کون سی فصلوں کا انتخاب کرنا ہے یعنی اگر ہماری ایک فصل جیسا کہ گندم ہے یہ ساڑھے پانچ ماہ پر مشتمل ہے اور باقی دو فصلوں کے لیے ہمارے پاس ساڑھے چھ ماہ موجود ہے جس کو ہم نے بڑی اچھی حکمت عملی کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا اور باقی ساڑھے چھ ماہ میں ہم نے دو مخصوص اور محدود درانیے کی فصلوں کا انتخاب کرنا ہے یا پھر شارٹ ویرائٹیز کا انتخاب کرنا ہوگا تین فصلوں کے روٹیشن میں اگر ہم دو فصلوں سے اچھی پیداوار حاصل کر لیتے ہیں اور ایک میں پیداوار اگر کم بھی آ جائے تو پھر بھی اوورال ہماری فی اکڑ جو انکم ہے وہ باقی طریقوں سے بہت بہتر ہوتی ہے نمبر چار پر بات کرتے ہیں کہ ہمیں فصلوں کی مخلود کاشتکاری کو فروغ دینا ہوگا جیسے مکعی اور کماد کی مخلود کاشتکاری ہے اس کے علاوہ مکعی اور سویا بین کی ہے کپاس اور سبزیات کی ہے اور مکعی اور دنیے کی مخلود کاشتکاری ہے مخلود کاشتکاری جو ہے وہ بڑی فصلوں کے علاوہ چھوٹی فصلوں باغات اور سبزیات میں بھی کی جا سکتی ہے مخلود کاشتکاری سے ایک ہی زمین سے ایک ہی وقت میں ایک ہی پانی سے اور ایک ہی قسم کی خادوں کے استعمال سے ہم دو یا دو سے زیادہ فصلیں کاشت کر سکتے ہیں مخلود کاشتکاری سے پیداوار میں تیس مند تک اضافہ کیا جا سکتا ہے اور خادوں کی استعمال میں دس سے پندرہ پرسنٹ تک کی کمی ہوتی ہے اور زمین کی ذرکھیجی جو ہے وہ قدرتی طور پر بحال رہتی ہے نمبر پانچ پر بات کرتے ہیں کہ زمین دار کو اپنی فصلوں کی پلیننگ میں ہائی ویلیو کراپس کو شامل کرنا ہوگا جیسے مختلف سبزیات مثلا پیاز، لہسن، میرچ بغیرہ اس کے علاوہ سٹابری اور ٹننل فارمنگ کی مختلف سبزیات اور باغات کی کاشت بغیرہ شامل ہیں ان سبزیات اور باغات کو اگر ہم مخلود کاشت یا ہائی ڈینسٹی پر کاشت کریں تو ہم اپنی توقعات سے کہیں زیادہ سلانہ فی ایکڈ انکم کما سکتے ہیں نمبر چھے پر بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے فارم پر انٹیگریٹڈ فارمنگ سسٹم کو فروغ دینا ہوگا مثلا ہم اپنے فارم پر ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی وقت میں دو، تین یا چار ایسے کاروبار یا فارمنگ بزنس کرتے ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت اور فائدہ دیتے ہیں اور بہتر آمدنی کا ذریعہ بنتے ہیں مثلا لائف سٹاک اور پولٹری فارمنگ ہے اس کے علاوہ کراپ پروڈیکشن کا سیکٹر ہے ہم لائف سٹاک اور پولٹری کے منیورز کو اپنی فصلیں اگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور نتیجتا ہماری جو فصلیں ہوتی ہیں جیسا کہ مکئی ہے یا فوڈر کراپس ہے وہ ان جانروں کے چارے اور خوراک کے طور پر استعمال کرے جاتے ہیں اس سے فارمنگ کے کاروبار میں رسک یا نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکس فر واشنگ ویڈیو